اسلام علیکم میں محمد نبیم نبیم برادر آفٹو انجینرنگ سے میاں سنگ برکی سے آج ہم گیس کٹ کے بارے میں کچھ آنے والے مسئلے کو ڈسکس کریں گے گیس کٹ انجن کا سب سے مین پردہ ہے جو بلاک اور ہیڈ کو آپس میں جوٹ ہے گیس کٹ سلنڈر ہیڈ گیس کٹ اگر خراب ہو جائے آپ نے نیا انجن کیا ہے ہیڈ گیس کٹ خراب ہو جانے کی وجہ سے آپ کا پورا کا پورا انجن پسٹن سیز ہو کے اوور ہیٹ ہو کے انجن خراب ہو جائے گیس کٹ خراب ہوتا ہے گیس کٹ خراب ہونے کی وجہ سے انجن اوور ہیٹ ہوتا ہے اوور ہیٹ ہونے کی وجہ سے پسٹن سیز ہو جاتے ہیں اور بعض ٹائم اوور ہیٹ ہونے کی وجہ سے کرنک شاوٹ بھی سیز ہو جاتی ہے وہ اس طرح جن انجنوں کا آئل پریشر کم ہے ان کی کرنک شاوٹ سیز ہو جاتی ہے جن انجنوں کا آئل پریشر پورا ہو ان کی کرینک سیز نہیں ہوتی ان کے پسٹن سیز ہو جاتے ہیں لہٰذا ہم اس گیس کٹ کا کوالٹی چیک کریں گے جیسے کہ یہ ہمارے پاس آج گیس کٹ آئے ہیں یہ پچھار پانچ قسم کے گیس کٹ ہیں برینڈیڈ کمپنی ہیں ایمپورٹیڈ گیس کٹ ہیں سارے کے سارے ان میں لوکل گیس کٹ کوئی نہیں یہ سارے کے سارے ایمپورٹیڈ گیس کٹ ہیں لیکن مختلف کمپنی کے ہیں جیسے کہ یہ تین سو پچاسی کا گیس کٹ ہے اس گیس کٹ کی یہ شیٹ مئیر کریں گے یہ کی شیٹ یہاں سے اس کا مایکرو میٹر سے سائز پچپن تھاؤزن ہے اس کو ہم پچپن تھاؤزن لکھ لیںگے ہیٹ گیس کٹ جو ہے اس کی ہم نے ٹھکنس مواپلی ہے یہ پچپن تھاؤزن ہے یہ ہم نے لکھ لیا یہ دیکھیں یہ اس کی گیس کٹ ٹھکنس پچپن تھاؤزن لکھ لیا ہے اب ہم اس رنگ کی پمائش کریں گے رنگ کی پمائش کریں گے رنگ ستر دھوزن ہے یہ دیکھیں رنگ ویڈاؤٹ پریسنگ ستر دھوزن یہ بھی لکھ لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس جو رنگ یہ والا رنگ ہے اس کا بور چیک کریں گے یہ ایک سو چھے میلی میٹر ہے یہ بھی لکھ ہے رنگ بور ڈائیامیٹر ایک سو چھے ایم ایم اب اس کے بعد دوسری چیز ہے اب یہ رنگ کی یہ گیس کٹ کی مٹائی تو ہم نے ناپ لی یہ پچپن تھوزن ہے اور یہ رنگ جو ہے یہ ستر تھوزن ہے اب یہ رنگ جو ہے یہ ویڈاؤٹ پریسنگ ہے یہ یہاں سے ابرہ ہوا ہے رنگ کھولا ہوا ہے اب ہم اس رنگ کو پریس کریں گے پریس کر کے اس کا یہ چیک کریں گے کہ جب جیسے یہ سلنڈر ہیڈ گیس کٹ بولٹوں کے ساتھ فٹ ہوگا تو یہ رنگ پریس ہو کے اس کی کتنی مٹائی باقی بچ جائے گی اگر تو ہم اس کو انجن میں فٹ کریں گے یہ اگر گیس کٹ ٹھیک نہ چلا تو انجن خراب ہو سکتا ہے ہم اس کو انجن فٹ کرنے سے پہلے ہم باہر ہی اس کو ٹیسٹ کریں گے اور اس کا ٹیسٹ کرنے کا طریقہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا پریس کے ساتھ ہم کریں گے یہ پچپن تہوزن ہے یہ ستر تہوزن ہے اب ایک چیز اس گیس کٹ کی اور بھی چیک کرنے والی ہوتی ہے اس کی شیٹ چیک کریں کہ شیٹ کی ہارڈنس کتنی ہے ہارڈنس چیک کرنے کے لیے آپ ایسے ناخن سے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ شیٹ سوفٹ تو نہیں ہے یہ ٹائم کے ساتھ آپ جب چیک کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ گیس کٹ اس کی ٹھیک شیٹ ایسی ہے کہ یہ چل سکتی ہے کہ نہیں چل سکتی اس کی شیٹ چل سکتی ہے اس گیس کٹ کی اب صرف اس رنگ کا ہم ٹیسٹ کریں گے پھر رنگ کا سائز چیک کریں گے پھر ہم فائنل کریں گے کہ آیا کہ یہ گیس کٹ انجن میں ڈالنے کے لائک ہے کہ نہیں ہے پریس کرنے کے لیے پریس پہ ہم اتنا ہی دباؤ لگائیں گے جتنا ہم لائنر پہ ہی لگا چل سکتی ہے اب یہ دیکھیں یہ گیس کٹ ہم اس پیس پہ رکھ لیا ہے اس پیس کو لیبل ہونا چاہیے اس پہ کچھ چوٹے بغیرہ نہیں لگی ہو نہیں چاہیے یہ ساف کر لیا اس پہ ہم نے گیس کٹ رکھا گیس کٹ رکھنے کے بعد اس کو ہم ہڈرالک پریس سے دباؤ لگائیں گے اب یہ دیکھیں یہ ہم نے گیس کٹ رکھا اس پہ یہ والی پلیٹ رکھ دیں گے اس کے اوپر ایک پلیٹ اور رکھ دیں گے یہ دیکھیں یہ پلیٹ رکھنے کے بعد ہم اس گیس کٹ کو رنگ کو دباؤ لگائیں گے اور اس کا دباؤ ہم نے اتنا ہی لگانا ہے جتنا ہم سلیو کو پریس کرتے ہوئے سلیو کے کالر پہ لگاتے ہیں پانچ سے چھ بات یہ دیکھیں یہ یہ ڈکر ایگر دیکھیں دیکھیں یہ گیج کا پریشر دیکھیں یہ یہ ہم نے تین没 بار دباؤ لگایا اب ہم اس کا سائز دبارا سے چک کریں گے یہ دیکھیں گیس کٹ جہاں سے پریس ہو گیا اب پریس ہونے کے بعد اب ہم ماکرو میٹر سے اس کا سائز چک کریں گے اس کا سائز ستر دھوزن تھا گیس کٹ شیٹ کا پچپن دھوزن تھا اور رنگ کا ستر تھوزن تھا اب ہم چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ گیس کٹ شیٹ پریس ہونے کے بعد یہ ایک کم ساٹھ سکسٹی نائن تھوزن اس کا سائز ہے یہ شیٹ سے شیٹ سے اس کی مٹائی پورے پانی تھوزن زیادہ ہے پانی تھوزن اس کی مٹائی اب یہ گیس کٹ رنگ باہر شیٹ پچپن تھوزن کی ہے اور رنگ اس کا ایک کم ساٹھ تھوزن ساٹھ تھوزن ہے ایک کم ساٹھ سکسٹی نائن تھوزن لہذا یہ پانی تھوزن یہ شیٹ سے یہ رنگ اوور ہے اس لیے اس کو ہم حتمی طور پر اور فائنل یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گیس کٹ انجن میں ٹھیک چلے گا اس کی وجہ سے گیس کٹ یہ گیس کٹ رنگ کی وجہ سے یہ بار نہیں ہوگا مارکیٹ میں کچھ گیس کٹ ایسے بھی اویلیبل ہیں جن کا آپ رنگ پریس کریں تو وہ شیٹ سے کم ہو جاتے ہیں یا شیٹ کے برابر ہو جاتے ہیں وہ گیس کٹ کبھی بھی نہیں چلے گا وہ انجن کو سیز کر دے گا لہذا یہ بیسٹ گیس کٹ ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں